سٹارٹ کرتے ہیں گائٹن کی طرف ہیوٹی فور کی پارٹ ٹھیکی ویڈیو کو اس پارٹ میں انشاءالہ سنس آف سمیل کو ہم ڈیٹیئر سے ڈسکس کریں گے انٹرڈکٹی پیگرام ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جس سنس ہے اس کو ہم بہت اچھے سی انڈرسٹینڈ نہیں کہا سکے اور خاص طور پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ ہیومنز کے اندر بہت اچھے سی ڈیویلپٹ نہیں ہوتی تو خیر بہرحال جو پتہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے بلاتے ہیں ہمار نوز ڈراؤ کی ہے آپ کو پتہ نوز کو رائٹ اور لیوٹ سیڈ پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سپٹم ٹھیک ہے اب سپٹم کا جو اوپا ہم کہتے ہیں بھئی یہ سپیریئر سائیڈ 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 میں آگے تو کوئی اس میں بھی چیز نہیں ہے اور لیٹر سائیڈوں پہ یوں آپ کے پاس پروجیکشنز ہوتی ہیں ان کو ہم کونکہ بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہوگی ہے سپیریئر کونکہ میڈل کونکہ اور انفیر کونکہ س اس کو آپ سپیریئر ٹربینیٹ میڈل ٹربینیٹ اور انفیریر ٹربینیٹ بھی کہتے ہیں اوکے اوکے بعد اب اور فیکٹری میں کہاں پہ ہوتی ہے یہاں پہ اوپا کے موجود ہے اگر میڈیل سائیڈ پہ باگ کی جائے تو میں کہتا ہوں سپٹم میں سپیریئر والا سپٹم یعنی کہ سپیریئر سپٹم کے ساتھ یہ اس طرح سے فولڈ فارم کر رہی ہے یہ جو فولڈ ہیں یہ بلکل سپٹم کے ساتھ ہی لٹکے ہوئی ہیں دونوں کے بعد تو میڈیلی یہ فولڈ ہیں جو سپ ہمیں ولی سالی سپیریئر کونکا کے ایردگا دوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے اور میڈل کونکا کے اوپر ٹاپ آف میڈل کونکا پہ بھی تھوڑی بہت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس location آف اللیاں ہوگی کہ انکمل فکر میں اللیاں پہ ہمچند ہوتی ہے اس کے پاس آف ممنوں کے سٹرکچر کو دیکھتی ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں سٹرکچر ہے یہ جس سائیڈ میں یہ آپ کی پرس میوکس ولی سائیڈ ہے مئولہم کا مراز ہے کہ یہ یہ اس ساتھ جہاں پہ نیزل کی ہے جہاں پہ کوئی ڈمو گییا خوشبو گئی چھے قرآن کے اندر دیکھیں آپ کے پاس جو ماں وہ ہوتے ہیں یہ والے بائی ہی ان کا یہاں پہ بھی اور بہ capacity ہوتے ہیں بائی ہماری سیلس حداً دھ ملین ہی اس میں ہندرڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں کون سے والے سیلس حداً یہ جو اس ساری وہ سائٹ جو کے موکس ساری وہ سائٹ جو کہ نوز کی کیاوٹی کی طرف ہے آپ اس کو موکس سائٹ بھی کہتے ہیں اس سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے سیلیا موجود ہوتے ہیں ہیر لائک سسٹینسل موجود ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہو آل فیکٹری سیلیا ٹھیک ہے یہاں میں نے ایک ڈیاگرام بنی گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو کلر کے کافی سارے یہاں پہ سیلیا بن رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آل فیکٹری سیلیا اس کے علاوہ یہ دیکھئے گا آل فیکٹری سیلز کے ارد کے دیر جو دھیروں دھیر سیلز موجود ہیں یہ سپورٹ کے لیے سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سسٹینٹیکلو سیلز چھوٹے بات ایک آل فیکٹری سیلز ہو گئے نمبر دو سسٹینٹیکلو سیلز ہو گئے نمبر تین آل فیکٹری سیلز کے بیچ میں یہ بومینز گلینڈ بھی موجود ہوتے ہیں یہ بومینز گلینڈ کیا ہوتے ہیں اور نمبر دو آپ کے پاس مؤت سے ہوتا ہے تو یہ ایک لیئر سی بن جاتی ہے جس میں آپ کے پاس سی لیہ نے مؤماس کو دیکھو گیا گہ ہے کہ یہ آپ دیکھ ستا ہوتا ہے کہ میوکس متب میں موجود ہیں اور بہت موجود ہے او رنگلے کا بہت سارا موجود ہے سرفیس پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے ممیوس میں ڈریلیس کیا ہے اور سی لیا آپ کے پاس وہ alcohol free cells کے موجود ہیں作ل يوم اس کے بعد دیکھتے ہیں SAM게 کس طرح سے ہوتے ہیں ذرا مجید سٹکچر کو دیکھئے گا کہ جو آلفیکٹری سیل کی ممبرین ہے سیلیا ہے یہاں پہ زیادی بات ہے کوئی بھی کیمیکل آئے گا تو ہمیں کوئی خوشبو فیل ہوگی کوئی نہ کوئی آلفیکشن فیل ہوگی تو اس کی اوپر کوئی نہ کوئی ریسپٹرز ہوں گے نا جو کہ کسی بھی سنس کو کسی بھی سمیل کو سنس کریں گے یہاں پہ جو ریسپٹر پروٹین ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جو ممبرین کے آر پار یوں فولڈ ہی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سارے فولڈ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریسپٹر پروٹین ہے وہ آپ نے دیکھا کس طرح سے فولڈڈ فرم میں موجود ہے باہر والی سائٹ پہ یہ کسی بھی اوڈورین کو کسی بھی سٹیمولوز کو اٹیچ کرے گی اور اندر سیل میں کوئی ایسی چینجرز لے کے آئے گی جسے ہمارے سیل کو پرچ لے گا کہ کوئی خوشبو آئی ہے اوکی ہوگی بات تو میں ایک دوبارہ بتا رہا ہوں یہ ہمارے پاس آل فیکٹری سیل ہے آل فیکٹری سیل نے بہت سارے یہاں پہ سیلیا نکالے ہوئے ہوتے ہیں سرفس پہ یہ سیلیا ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی سنس سمیل کو سنس کرتے ہیں یا سنس کو سمیل کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں سمیل کو ریسیو کرنے کے لیے اس سیلیا کی ممبرین پہ ریسپٹرز ہوتے ہیں تو اگر ایک سیلیا کی ممبرین کو ہم لارج کر کے دیکھیں یہ ہم نے ایک سیلیا کو لارج کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس ریسیپٹر پروٹین ہوتی ہے جو کہ اس طرح سے انٹر امبیڈڈ ہوتی ہے آپ کی ممبرین میں ایک طرف سے سٹیمولس آتا ہے اور اس کے آنے پہ وہ اندر کو چینجز کرتی ہے اب وہ کیا چینجز کرتی ہے لو جو یہ پروٹین ہے جب یہ پروٹین سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو اندر ہمارے پاس موجود ہو جی پروٹین ٹھیک ہے سیل کے اندر کیا ہوتی ہے جی پروٹین اس جی پروٹین کا تیئے یونٹ ہے ایلپا سب یونٹ بیٹا سب یونٹ گیمہ سب یونٹ جب یہ جی پروٹین ایکٹیویٹ ہوتی ہے نا تو یہ ایلپا سب یونٹ یہاں سے اترتا ہے اور یہ ایلپا سب یونٹ چلا جاتا ہے ایڈین آئیل سائکلیز پہ ایڈین آئیل سائکلیز بھی ایک پروٹین ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ممبرین میں ہی ایمبیڈڈ ہوئی ہے خاص طور پہ میں ممبرین کی اندر ویلی سائٹ بھی بھی جائے دہ پرا سا پہ ستے ہے چیز میں آیا پ Löٹڈرین اس ری سپ ری سپرر پہ لگا ری سپر نے جی پروٹین کو ایکٹیویٹ کی ہے جی پروٹین کا آئلپا سب یونٹ چلا گیا ایڈین آئیل سائکلیز پہ ایڈین آئیل سائکلیز نے کیا کیا کہ ۱دین آئیل سائکلیز ایٹے پی کو کرتا ہے سائکلک ایمپی من ہے ان کی آگی بعد جب یہ سائیکلک ایمپی فارم ہو جائے گا یہ سائیکلک ایم پی بہت سارے سوڈیوم چینلز کو اپن کر دیتا ہے جب یہ سوڈیوم چینلز اپن ہوں گے تو سیل کے باہر سے ایکسٹیجے سے بہت سارا سوڈیوم سیل کے اندر آنا شروع ہو جائے گا جب سوڈیوم سیل کے اندر آئے گا تو میمبرین پوٹینشل چینج ہو گیا آپ کو اب ہم یعنی کہ ان شورٹ کسی بھی سمیل کے آنے سے سیل میں ایک ڈیپ پولیزیشن کاؤز ہوگی اور آپ کے برین کو سیگنلز جائیں گے وہ ڈیپ پولیزیشن کس طرح سے کاؤز ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ڈانو کی بات ایک اور بات ہو جب وہ یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اچھا یہ جس ساری بات میں کی نا سائیکلک ایم پی اور یہ سائیکلک ایم پی گیٹڈ آئین چینل اڈین آلیل سائیکلز وہ یہاں پر انہوں نے سارا ایسپین کیا گیا ہے ایک اور چیز ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہلکی سی بھی اگر آنفیکشن آئے نا وہ گریٹلی ملٹیپلا ہو جاتی ہے یعنی تھوڑی سی بھی خوشبو کافی زیادہ سیگنلز آپ کے برین کو بھیج پاتی ہے اس کی کیا ریزیں ہیں وہ یہاں پر ملٹیپلیکیشن ایفیکٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا ایفیکٹ ہو رہے ہیں نمبر ایک جب بھی کوئی اوڈورنٹ آ رہا ہے اور وہ کسی ریسپٹر پروٹین پر لگ رہا ہے ریزیںپٹر پروٹین جی پروٹین کو ایکتیویٹ کر رہی ہے یہ جی پروٹین بہت سارے ایڈینالیل سیکلیز کو ایکتیویٹ کر دیتی ہے پھر یہ ایڈینالیل سیکلیز بہت سارے سیکلیک ایم پی بناتا ہے اور ہر سیکلیک ایم پی بہت سارے سوڈن چینلز کھولتا ہے تو تھوڑی سی خشبو آنے سے بہت زیادہ سوڈن چینلز کھول گئے اگر میں اس کو ایک مثال مطلب ویلیوز کے ساتھ بات کروں تو مثال کے طور پر ایک اوڈ دونٹ آکے لگا اور یہ ایک جی پروٹین ایکٹیویٹ ہو گئی ایک جی پروٹین ایکٹیویٹ ہوکے ہو سکتا ہے کہ تقریباً دس بارہ ایڈینالائل سائکلیز کو ایکٹیویٹ کر دے اور یہ دس بارہ ایڈینالائل سائکلیز مل کے کوئی سو ایک سو بیس کے قریب سائکلک ایم پی بنا دیں ٹھیک ہے اور یہ ایک سو بیس سائکل ایک ایم پی ملے ہیں یہ ایک سو بیس سائکل ایک ایم پی ہو سکتا ہے کوئی تقریباً ہزار سوڈیوم چینلز کو اوپن کر دیں تو ایک اور ڈرنٹ کے آنے سے آلموست ہزار سوڈیوم چینلز اوپن ہو گئی اسی وجہ ہم کہتے ہیں کہ بہت سنسٹیو ہے یہ ایفیکٹیو ایفرین تھوڑی سی بھی اگر خوشبو ہوئے گی تو اسے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیسکیڈنگ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں لیکن کیسکیڈنگ ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ ایک سے مزید آگے اس سے آگے ملٹیپلے اس سے آگے ملٹیپلے ہوتا چلا جائے یہ آگے پاس جیسی طرح آپ نے دیکھا یہ ایفیکٹ ہے وہ ہلکا تھا سٹارٹ ہوا تھا اور آخر میں بہت بڑا ایفیکٹ ہو گیا تو یعنی کہ تھوڑی سی بھی خوشبو ہوگی تو اس کا بہت بڑا چلا جاتا ہے کوئی بھی سبسٹنس جو یہ سبسٹنس ہے یہ جو آیا ہے اور اس نے یہ سبسٹنس کی کچھ خصوصیات بھی ہونی چاہیے اہمی ہر سبسٹنس نہیں کام کر سکتا پہلی تو بات یہ ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ موکوزل سرفیس پہ سیلیا جو ہیں ان کے اردگیت بہت سارا میوکس بھی ہوتا ہے یہ آپ کو یاد آگا میں نے کو بتایا تھا کہ یہ جب بلو کا سیلیا ان کے اردگیت بہت سارا میوکس ہوتا ہے جو اگر کسی بھی اوڈرنٹ نے سیل میں کوئی چینج لے کے آنی ہے تو ڈیفنیٹلی اس اوڈرنٹ کو اس میوکس کے ثرو پاس کرنا پڑے گا اسی لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بھی اوڈرنٹ ہوتا ہے اس کو وارٹر ساری وارٹر ساری ہونا چاہیے سلائٹلی وارٹر ساریبل ہوگا تو ہی وہ موکس کے ثرو پاس کر سکے گا یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط اس اوڈرنٹ کو سلائٹلی لپیڈ ساریبل بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو لپیڈ ساریبل نہیں ہوتے وہ موکس سے پاس کر لیتے ہیں لیکن وہ ان سیلیا پہ آکے پوٹینشل چینج ہی کاؤز نہیں کر پاتے کیونکہ سیلیا بتا کوئی پولر ساری بائی لپیڈ لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ تھوڑا بہت لپیڈ کی بھی اس کو افینیٹی منیجی لپیڈ کے ساتھ تاکہ وہ کاؤز کر سکے اور تھوڑا سا وارٹر ساریبل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ موکس کی طرح آسکے اور ایک شرط تو ذہری بات ہے ہی ہے کہ اس سبسٹنس کو ولٹائل بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی سبسٹنس ہے اور وہ ولٹائل ہی نہیں ہے تو وہ تو آپ کو الفیکٹی میورین تک پہنچ نہیں سکے گا تو تین شرائط ہیں اگر کوئی بھی سبسٹنس والفیکشن کاؤز کروانا چاہتا ہے نمبر ایک اس کو ولٹائل ہونا چاہیے تاکہ الفیکٹی میورین تک پہنچ سکے نمبر دو تھوڑا سا وارٹر ساریبل ہونا چاہیے تاکہ اس موکس کو کراس کر سکے موکس کو کراس کرے گا تو یہ سیڈے تک پہنچے گا نا اور نمبر تین تھوڑا بہت اس کو لپیٹ ساریبل بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ سیڈیا کی میورین پر کچھ نہ کوئی چنجز کاؤز کر سکے ڈام ناکی بات یہ نے دیکھا کیا شرائط ہونے چاہیے کسی بھی سبسٹنس کی اور فیکشن کاؤز کرنے کے لیے اس کے بات آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بہت ڈھیڑ سارے سوڈیوم چینلز اوپن ہوئے ہیں ان سوڈیوم چینلز کی اوپن ہونے سے کیا پوٹینشل چینج آتی ہے سی جی سی بات ہے پوٹینشل اگر ایک پوزیٹیو آئینز اندر آ رہے ہیں تو جو میورین ہے وہ لیس نیگٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نورمیل روٹین میں آپ کی میورین ہوتی ہے مائنس سفٹی فائی ملی وولز انسائیڈ پوٹینشل ہوتا ہے مائنس سفٹی فائی ملی وولز ٹھیک ہوگی بات یاد رکھیں کہ جب آپ نورمیل روٹین میں بھی ہوتے ہیں نا تو آپ کی اورفیکٹری میں ہر وقت کام کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہر بیس سیکنڈ بعد کچھ نے کوئی سیگنلز آ کے برین کو بھیج رہی ہوتی ہے کہ یار آپ آج کل یہ سیگنلز چل رہے ہیں آج کل یہ سمیل چل رہی ہے آج کل یہ سمیل چل رہی ہے لیکن مذہب نورمیل روٹین میں مائنس سفٹی فائی ملی وولز پہ رہتی ہے اور ہر بیس سیکنڈ بعد ہم اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں برین کو یار آج کل یہ سورتحال ہے صحیح ہے اور جب کوئی آلفیکشن آ رہی ہو کوئی خاص طرح کو سمیل آ رہی ہو اس وقت سوڈیم کے انفلکس کی وجہ سے یہ میں مرین پوٹینشل چینج ہو جاتا ہے یہ مائنس سفٹی فائی سے مائنس تھرٹی تک پہنچ جاتا ہے اور ہم برین کو بہت زیادہ سیگنلز بھیرنے چلو رہی ہے کہ یار اس طرح کی سمیل آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ٹونٹی ٹو تھرٹی سیگنلز پر سیکنڈ بھیرنے چلو کر دیں تو بہت زیادہ سیگنلز پہنچ جو رہی ہے برین تک جناب اس اس طرح کی صورتحال آ رہی ہے اب کتنے زیادہ سیگنلز بھیجیں گے جتنی زیادہ آلفیکشن ہے اتنے ہی زیادہ سیگنلز بھیجیں گے لیکن یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو آلفیکشن کی کمسنٹریشن ہے وہ لاغ ریدم ہوتی ہے جس طرح اور بہت سینسز کی تھی ہم نے لاغ ریدم کو ڈسکس کی ہے یہاں بھی ہمارے پاس لاغ ریدم آف سٹیمولز سٹرینس جو ہوتی ہے وہ آپ کے ڈریکٹی پر پوشنڈ ہوتی ہے سیگنلز سے جو لاغ ریدم والا کونسیپٹہ اس کو میں ویسے بھی پہلے بھی ایک سپرین کر چکا ہوں دوبارہ ایک سپرین کر دیتا ہوں دیکھو جو بھی سمیلز ہوتی ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ سلائٹ سے بھی اگر سمیل آئے نا تو ہم اس کو سینس کر سکیں تو پہلی شرط ہماری کیا ہے کہ ہلکی سے بھی اگر کوئی اوڈرنٹ آ رہا ہے ہلکی سے بھی اوڈرنٹ کے لیے ہمارے سیگنلز پہنچ سکیں اور تھوڑے بھی سمیل بڑھ رہی ہے سیگنلز فوریدہ پر بڑھ جائیں ہم چاہتے یہ ہیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بہت لارج رینج بھی چاہتے ہیں اب میں مثال سے بات کو بادے کرتا ہوں دیکھو مثال کے طور پر سمیل ہمارے پاس انکریز کرتی ہے ٹو سے تھری ہوئیتی ہے ٹھیک ہے سمیل پہلے ٹو تھری وہ پھر ہمارے پاس پہنچے تھری تک اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جب ٹو سے تھری ہوئی ہے یہ ہمیں فیل ہو صحیح کی بات اگر ٹو سے تھری پہ سیگنلز میں چینج آئی ہے تو میں کہتا ہوں اگر یہ ٹو سے ٹو تھو جون ہو گئی پھر تو سیگنلز میں بہت بڑی چینج آ جائے گی ٹھیک ہے ہم سیگنلز میں اتنی بڑی چینج لاب نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں یا دیکھو ایک جو گارنگ آتے ہیں شروع شروع میں جب تھوڑی سمیل ہے نا اس وقت آپ ایک ایک ڈجٹ پہ ہمیں بتاؤ ایک ایک ڈجٹ کے لیے آپ بہت زیادہ سیگنلز میں چینج دیکھے ہو لیکن جب سمیل سوڑی زیادہ ہو جائے نا مثال کہ تر پہ ٹو ہنڈڈ آئی شروع ہو گئی ہیں پھر آپ ایک ایک ڈجٹ پہ ناک بتاؤ جب دس بارہ ڈجٹ بڑھیں تب جا کے ہمیں بتاؤ اور جب سمیل بہت زیادہ ہو گئی ہے نا تو پھر آپ مزید کم سنسٹیو ہو جائے بلکل ایسے ہی ہے جس طرح ہلکی سی بھی کوئی اگر سمیل انکریز کرتی ہے آپ کے انوارمنٹ میں آپ کو فوری طور پر پرس لی جاتا ہے ٹھیک ہے ہلکی سی بھی انکریز کرتی ہے تو فوری طور پر پرس لی جاتا ہے سیمیل میں جن ہے لیکن اگر آپ ایک ایسے روم میں جاؤ جو بہت سمیلی ہے بہت سٹنکی روم ہے ٹھیک ہے یعنی آلیڈی بہت زیادہ سٹمرس مل رہے اب اگر ہلکی سی سمیل ہوئی آپ کو فیل بھی نہیں ہوگی سمجھ لو کہ ایک بندہ ہے جس نے بہت دانت کیدوش نہیں کی جب آپ اسے بات کرتے ہیں تو آپ کو وہ سمیل فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب چونکہ آپ کا انوارمنٹ بلکل صاف سترہ ہے تو آپ کو ہلکی سی بھی سمیل فیل ہو رہی ہے لیکن آپ ایک جگہ پر چلے گئے جہاں بہت سمیل ہے اب آپ اس بندے سے بات کر رہے ہو اس بندے کی سمیل سے آپ کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اب بہت بڑی سمیل میں چینج آئے گی تو آپ کو پر چلے گا چھوٹی موٹے یہیں پتہ نہیں چلتی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے لاغریزم فنکشن کیونکہ لاغریزم میں بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع شروع میں چھوٹی چینج بھی پیجلتی ہے لیکن آگے جا کے صرف بڑی چینج ہی پیجلتی ہے میں ایک زیمپل سے بات کرتا ہوں لاغ ٹو کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ تھری لاغ ٹری کی ویلیو ہے زیرو پوائنٹ فور سیون ٹھیک ہے آپ دیکھ ستے ہیں کہ زیرو پوائنٹ ون سیون انکریز آ گیا ہے صرف لاغ ٹو سے ٹری پہ جانے کے لیکن اگر اوورال سمیل زیادہ ہے مسائلت اپنے لاغ ٹو ہنڈرین ٹو اور لاغ ٹو ہنڈرین ٹری چینج ابھی بھی ہوتنہ ہی ہے ٹھیک ہے سمیل میں بھی ہوتنہ ہی چینج ہے لیکن اب سگنلز میں اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا آپ دیکھتے ہیں لاغ ٹو زیرو ٹو کی ویلیو ہوتی ہے ٹو پوائنٹ ٹری دو ون لاغ ٹو زیرو ٹی کے ویلیو ہوتی ہے ٹو پوائنٹ ٹری دو سیون تو یہاں پہ جن کتنا ہے زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیکس کا یعنی کہ سگنلز میں بہت معمولی سی چینج آئی ہے صحیح کی بات اور پھر مزید اگر آپ دیکھیں اگر سمیل بہت زیادہ ہو لوگ ٹو تھوزن ٹو اور لوگ ٹو تھوزن ٹری یہاں بھی سمیل میں اتنا ہی چینج آ رہا ہے لیکن اب آپ کے سگنلز میں بہت ہی تھوڑا چینج آ رہا ہے صحیح کی بات تو یہ بات ہے کہ آپ کے جی سنسیٹیوٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ڈکریز کرتے رہتی ہے جتنا سٹیمولز بڑھتا رہتا ہے اتنا ہی سنسیٹیوٹی کم ہوتی رہتی ہے صحیح کی بات سٹیمولز تھوڑا تھا تو آپ بہت سنسیٹیوٹی تھے سٹیمولز زیادہ ہو گیا سنسیٹیوٹی کم ہو گئے ایسے بھی دیکھو نا یا ڈیرو پنٹ سری سے آپ نے یہ دیکھو ٹو سے ٹو تھوزن کر لیا ہے یعنی ہزار گناہ بڑھ لیا ہے لیکن آپ کو جو سیگنل جانتا ہوں صرف ڈیرو پنٹ سری تک پہنچے ہیں ٹھیک ہے نا تو سیگنل میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا سنسیٹیوٹی کم ہو گا یعنی کیونکہ ہماری دیری بات ہے برین ایک خط ہے کہ سیگنلز میں انکریز ڈکریز کو کابو کابو کر سکتا ہے نا آلیٹ جی آئی حوپس ہو کہ یہ لاغرنویٹی کنسیٹیوٹی سمجھا سکا ہوں گا نہیں بھی سمجھا سکا تو بس ہمارے لاغرنویٹیوٹی سٹیمولز ہوتی ہے پیچھے بیک آکے دیکھ رہیں کہ سمجھ میں آ جائے گا آلائٹ یہ جب میں نے ایک لائن بولی نا شروع شروع میں جب سٹیمولز تھوڑا ہوتا ہے تو سنسیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے جب سٹیمولز زیادہ ہوتا ہے سنسیٹیوٹی کم ہوئی ہوتی ہے بس اس لائن کو آپ ذرا غور کریں گے پھر آتے ہیں ہمارے پاس ریپڈ ایڈپٹیشن آف آل فیکٹری سنسیشن آپ ایک گھنٹے بعد آپ اسی روم میں لیتے ہیں آپ کے سمیل آئی سنسیز تا ختم ہو رہتی ہے ایک گھنٹے کا چند منٹ بعد ہی ختم ہو رہتی ہے جو بندہ باہر سہتے پہ کہتا ہے کتی سمیل آ رہی ہے تو مجھے تو نفیل ہو رہی آپ کے اندر ایڈپٹیشن ہو چکی ہوتی ہے آپ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ایڈپٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے کچھ تو زیاری بات ہے جب آپ کے آل فیکٹری سیلز ہیں وہ بھی ایڈپٹ کر چکے ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارا برین اس میں انوالڈ ہوتا ہے کس طرح سے جب مسلسل آپ کے آل فیکٹری ایڈیا کو سنسیشن آ رہی ہوتی ہے تو پھر برین سینٹری فیوگل نیرو فائبرز کے ترور آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں جو یہاں پر گرینیو سیلز ہوتے ہیں ان کو انہیبٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہا تم مجھے سمیل کے سیلز میں بھیجی جا رہے ہو پندرہ منٹ ہو چکے تم سیلز میں بھیجی جا رہے ہو اب زیادہ سمیل آئے گی تو بھیجنا اسی سمیل کا مجھے دوبارہ نہ بھیجنا تو آہستہ ایسا آپ اڈاپٹ کر جاتے ہیں اب وہی سمیل جس میں شروع میں سمیل فیل ہو رہی تھی وہی پہ رہتے ہوئے آہستہ سمیل فیل ہونا بند ہو دیتی ہے ڈاونو کے بعد یہ کنسپٹ ہے ہمارے پاس آل فیکشن اڈاپٹیشن کا اور پھر نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس ہم نے کہا کہ جناب کچھ پرائیمری سینسیشن چیک کرنی تھی ہیں جس طرح ہم نے کہا ہم نے صفحہ کیا کہ یہی نا کوئی سیون ٹائپس آف سمیل ہوتی ہے یہ نام لکھے ہیں کیم فوریشیس مسکیس فلورل پیپر منٹی پنجن پوٹرٹ ایتریل ہم نے کہا کہ یہ ہوں گی ٹھیک ہے لیکن زیاری بات ہے اس سے بھی زیادہ کسم کی سمیل ہوتی ہیں ہم نے اچھا سمیل کو چیک کرنے کرنا ہے ایک اور طریقہ بھی ہے ہم نے کہا ہر سمیل کے لیے کوئی فرق ریسپٹر ہوگا نا آپ کے ادھر سیلیا پہ تو چیک کرو کہ کتنے ٹائپس آف پروٹین ریسپٹرز ہیں جب ہم نے وہ چیک کرنے کے لیے کتنے ٹائپس آف جینز ہیں جو کہ بنا رہی ہیں تو ہم نے دیکھا پروٹین ریسپٹرز کی تو کوئی سینکرو ٹائپس ہوتی ہیں ہنڈر ٹائپس سے زیادہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہنڈرڈ کوئی سنسیشن ہوں گی یہ باقی سنسیشن ہے بڑا فرق ہے جس طرح آپ کو پتا ہے جو آپ کی ٹیسٹ ہے اس کے ہم نے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ طرح کے ریسپٹرز پڑے ہوئے ہیں لیکن کچھ اور شریف کہتی ہے کہ نہیں جی ہو سکتا ہے کچھ ہاؤزنڈ آف ٹائپس آف ریسپٹرز بھی ہیں تو یہ تو پھر ایسے تو پتا نہیں چل سکے گا یہ تو پھر آپ ہوں گیا ماری جا رہے ہو ہاں پھر ایک اور طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے ہم نے دیکھا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہے آس بڑا بلائنڈ ڈی اڈر بلائنڈ نس ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پٹیلی خوشبو نہیں آ رہی ٹھیک ہے اڈر بلائنڈ نس کی بہت ساری قسمیں مل گئی ہمیں ایک بندہ اس کو کوئی اور خوشبو نہیں آ رہی دوسرا بندہ کوئی اور خوشبو نہیں آ رہی تیسے کو کوئی اور نہیں آ رہی ہمیں کوئی طرح پتا نہیں ٹائپس آ سنسیشن ہیں اگر لائیٹ کلر بلائنڈ نس کی بات کی جائے یا آپ کو بندہ ریڈ کے لیے بلینڈ ہوگا یا بلو کے لیے بلینڈ ہوگا یا گرین کے لیے بلینڈ ہوگا ایسے ہی ہے نا کی کہ تین ہی طرح کی کلر بلینڈس ہو سکتی ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کوئی فیفٹی ٹائپس اوف اوڈر بلینڈس ہو رہی ہے تو باس ہمیں خود نہیں پتا کہ کتنی اس کی پرائنوی سنسیشن ہیں یہاں سے لے کر جہاں تک کسا مختصری نہیں ہے ایفیکٹیو نیچر سمیل سمیل سے کتنا فرق پڑتا ہے آپ کو یہ ہے ہمارے پاس ایفیکٹیو نیچر سمیل سمیل کی ایفیکٹیو نیسٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے سٹیسٹ سے بھی زیادہ یہ آپ کے موڈ کو ستیہ ناس کر سکتا ہے یہ آپ کے موڈ کو بہت اچھا کر سکتی ہے شکوں کے بعد جس طرح بتا رہے ہیں کہ اگر رائیٹ کورٹی کا پرفیوم ہو تو وہ بہت اچھا سٹیمولینٹ ہوتا ہے وہ ایموشنز کو بہت اچھا ایون اینملز میں تو سیکشل ڈرائیو بھی اسے ہوتی ہے سیکشل ڈرائیو کے لیے بھی یہ سمیل بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے تو سام ایکسٹین ہیملز میں بھی ہوتی ہے لیکن اینملز ہیتنی نہیں ہوتی چیکوں کے بعد بری سیمیللی آپ کو پتا ہے کہ کوئی فوڈ جسے ایک دفعہ آپ کو نوزیہ ہوا ہو یا وومنٹی ہوئی ہو اب اس فوڈ کی سمیل ہی بہت بری لگتی ہے تو صرف سمیل سے صرف سمیل سے آپ کی طبیق خراب ہونا شروع ہوئی تھی ہے یعنی کہ سمیل کی بہت زیادہ افیکٹیمیس ہے اوکی ہوگی بات نیسٹ آتے ہمارے پاس تھریشورڈ فور سمیل تھریشورڈ فور سمیل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کتنی کم از کم اوڈور ہوگی تو آپ کو فیل ہوگی یہاں پر تھریشورڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے ہلکی سی اوڈور میں فیل ہو جاتی ہے کیا آپ کو پتا ہے نا کیسکیڈ افیکٹ چلنا ہے وہ ملٹی پلے ملٹی پلے ہوتا ہوا افیکٹ چلنا ہے تو ہلکی سی بھی آپ کو فیل ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے فیل ہو جاتی ہے اچھا ڈیفرنٹ سبسٹینسل کا تھریشورڈ ڈیفرنٹ ہوگا کوئی سمیل فیل ہوگی اور کوئی سبسٹینسل فر بہت تھوڑا سا بھی وہ تو سمیل فیل ہو جائے گی جس طرح مثال کے طور پر مثال مرکیپٹین بہت تھوڑا سا بھی ہو ایک میلی میٹر آف ائر میں گرام کا ٹونٹی فائیو ٹریلین پر بھی ہونا تو بھی آپ کو سمیل فیل ہو جاتی ہے تو اس کا تھریشورڈ بہت ہی چھوٹا ہے اسی لیے یہ جو آپ کی سوئی گیس آتی ہے نیچرل گیس آتی ہے اس کے اندر ہم تھوڑا بہت مثال مرکیپٹین کو مکس کر دیتے ہیں تاکہ اگر تھوڑی سی بھی گیس لیک ہو رہی آپ کو فوری طور پر سمیل آ جائے پھر آتی ہے ہمارے پاس گریڈیشن اور سمیل انٹینسٹی یہاں پہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑی سمیل آ رہی ہے یہ کتنی انٹینسٹی ویری کر سکتی ہے سیزی بات ہے اگر ایک سمیل آپ کو فیل ہو رہی ہے اس سمیل کی میکسوم سنسیشن مثلا سمیل تھی تو آپ کو فیل ہو رہی ہے اب بڑھتے 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 یہ میکسوم ففٹی ٹائمز ہوتا ہے اس سے زیادہ بات پھر آپ کو بہت سمیل ہے میں اس سے زیادہ کیا بتاؤں آپ کو زیادہ کم پھر آپ کو مجید فیل نہیں ہوگی یعنی کہ ٹین ٹائمز تک آپ کی سمیل جا سکتی ہے یہ دوسری سنسیشن سے کافی فرق ہے جیسے آپ کو پتا ہوگا جو آپ کی لائٹ ہے وہ بہت زیادہ ٹائمز ویری کر سکتی ہے وہ فائیو لاک ٹائمز ویری کر سکتی ہے اسی طرح جو آپ نے ہیرنگ ہے کو کر سکتے ہو جبکہ سمیل کو آپ اتنی اچھے سے نہیں کر سکتے کہ ہزار پروفیوم اور آپ اس کو کیٹیگری بتا دو کہ یہ کام ہے یہ سیادہ خشبو ہے یہ سیادہ خشبو ہے آپ اتنے اس میں ایکسپورٹ نہیں ہوں اس کی وجہ اصل میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جیسے سنسیشن ہے نا یہ اتنی کونٹیٹیٹیو ہوتی نہیں ہے اس میں ہم نے اتنا کونٹیٹیٹیو کرنے ہی نہیں ہوتا اس کا بیسی مقصد ہوتا ہے پریزنس اور آپ کو پتہ چیز سمیل ہے کہ سمیل نہیں ہے یہ تھوڑا بہت کام ہے یا زیادہ اس کی بارے میں پتا ہوتا ہوتا ہے بہت زیادہ کونٹیٹیٹیو یہ سنسیشن ہے ہی نہیں یہاں تک ہمارے پاس سمیل کی جو مختلف کریکٹر شریف سے وہ کمپلیٹ ہوتی ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو سمیل ہے وہ برین میں کیس طرح سے پہنچتی ہے اس کا کیا پاتھ ہوئی اس کو ڈسکس کرتے ہیں برین میں جو سمیل کو پرسیف کرنے کے لئے جگہ ہوتی ہیں وہ بڑی پریمیٹیو ہیں صحیح ہے بہت ایک ہی مطلب ڈیولیپنٹر سیجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمیل کی سنسیشن وغیرہ موجود تھی بڑی پرانی سنسیشن ہے اور خاص طور پر ہیومنز میں بات کی جائے نا یہی جو سمیل کی جگہ ہوتی ہے یعنی وہ ایریا جس نے سمیل کو سنس کرنا ہوتا ہے وہی ایریا موڈیفائی کر کے آپ کے بیزر ڈیجن بن جاتا ہے لیمبک سسٹم بن جاتا ہے جو کہ ایموشنز میں رول پلے کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہیومن بینز کے بہت زیادہ ایموشنز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ لیمبک سسٹم کے ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایموشنز والے جگہ ہے یہ بھی آپ کی سمیل کے ایریا سے ہی ڈیولپ ہوئی ہے ڈانو کی بات مطلب یہاں پہ بیسک انفرمیشن تھی ہی کوئی خاص بہت امپورٹن چیز نہیں ہے یہ بتاؤنا چیز آپ کو کہ سمیل کا در کارٹیکس ہے وہ پریمیٹیو ہے بس بہت زیادہ نیسی بھاری میں نہ آپ نے بتاؤ تو خیر ہے پھر آتے ہیں آپ پاس ٹرانسمیشن آف آلفیکٹری سیگنلز انٹو دو آلفیکٹری بلب لو جی ہم نے یہ تو پڑھ لیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک آلفیکٹری ممرین ہوتی ہے آلفیکٹری ممرین جو ہے وہ یہاں پہ سیگنلز بھیج رہی ہوتی ہے آلفیکٹری بلب ٹھیک ہے تو یہاں سے سیگنلز پہنچتے ہیں آلفیکٹری بلب تھا لیکن آپ کے ناک کو اور برین کو سپریٹ کرنے کے لیے ایک کربری فروم پلیٹ موجود ہوتی ہے اس کربری فروم پلیٹ میں سراخ ہوتے ہیں ہر سراخ میں سے بہت سارے فائبل گزر کر جاتے ہیں صحیح ہوگی بات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آلفیکٹری ممرین ہے ٹھیک ہے جو آپ کی نیزل کیوٹی میں تھی اور یہ آپ کے برین میں موجود آلفیکٹری بلب ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک آلفیکٹری فروم فیشیا بھی ہوتا ہے جو رکی نیزل کیوٹی کو اور برین کو سپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو قریبی فروم فیشیا کے پوز میں سے ہوتی بھی یہ آلفیکٹری بلب میں آلفیکٹری بلب میں کیا کیا کچھ ہے ایک تو سب سے جو میکی ہے وہ ہے گلومیرولیس بہت سارے اس میں گلومیرولیس سیلز دوں گے آپ کے پاس گلومیرولیس ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے جس طرح اڈا ہو کوئی یہ چاک کی طرح ہے اس میں بہت سارے سینل اہ بھی نہیں ہے اس میں سے بہت سر جنل نکل بھی رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کیا possessed آ رہا ہے ایک تمہیں پاس جھا گیا ایک گلومیرولیس میں بہت سارے سینلز اور فیکٹری سیلز کے سینلز سے آ رہے ہوتے ہیں ایک گلومیرولیس میں کوئی پچس ہزار اور فیکٹری سینل سینلز S Fusionu میں 50 ہزار سے آرہی ہے اس میں کوئی 20 5 ہزار آ لفیکٹری سیلز کا سیگنل آ رہی ہوں گا تو ایک ایک گلمرولائی میں بہت سارے سیلز کے سیگنل آ رہی ہوتے ہیں سیکھ؟ اور پھر ہر گلمرولائی سے آگے بہت سارے میٹریل سیلز نکل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟虜ی جو آپ کم میٹریل سیلز ہیں ان میٹریل سیلز کی بھی جو ایڈنٹریائٹس ہیں ہے یا جو یہ انفرمیشن لے رہی ہیں وہ بھی گلمرولائی سے لے رہی ہیں صحیح ہوگی بات تو یعنی کی جو اور فیکٹری سیلس سیگنل گئے گلومیرولای میں اور گلومیرولای سے آگے میٹرل سیلس سے چلے گئے گوڑ ہوگی بات یہاں پہ یہ باتیں انہوں نے ڈسکس کیوئی ہیں اچھا گلومیرولای سے آگے جو سیگنل لے کے جاتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اور فیکٹری ٹریک بسیلی میٹرل سیلس کے پروسیس ہوتی ہیں کیونکہ ہم آل فیکٹری ٹریک بھی کہتے ہیں اور فیکٹری نیرو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نمبر ہوتی ہے ہمارے پاس گوڈ ہو گئی بات میں آگئی کی بارے میں نے آگیا اور جنابے والی گلمرلہ کے بارے میں نے کو بتا دیا بیٹر سیلز کے بارے میں نے بتا دیا ہاں جی یہاں پہ بات کرتے ہیں ہم سپیسیفک گلمرلہ کی ہمیں ایک لگتا ہے سم ریسرز ہے سجیسٹڈ مطلب یہ کنفرم پہت اب ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھو میں نے آپ کو بتا ہے کہ کوئی ہزاروں اور فیکٹری سیلز جو ہیں وہ ایک گلمرلہ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس مختلف سمیل سنسیشنز کے لیے مختلف گلمرلہ ہوں ایک گلمرلہ وہ پنڈنٹ اوڈور کے لیے ہو ٹھیک ہے تو جتنے بھی سیلز پنڈنٹ اوڈور کے لیے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے ٹمیٹ ہو جائیں ایک گلمرلہ ہو جو کہ فلورل اوڈور کے لیے ہو وہ فلورل اوڈور کو لے کے آتا ہو اور آگل بھیجتا ہو ایک ہو جو کہ پٹریٹ اوڈور کے لیے ہو ٹھیک ہے تو مٹرل سیلز کو پتا ہوگا یا میں نے فلانے ایک میسیل لیا اس کا مطلب ہے کوئی پٹریٹ سمیل آ رہی ہے پتا ہوگا یا میں فلانے والے میسیل لیا اس کا مطلب ہے فلورل سمیل آ رہی ہے وہ پتا ہوگا گا یا میں نے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو گلمرلہ آئیں ہیں یہ مختلف سمیلز کے لیے سپیسیفک ہوتے ہوں اور اس طرح سے ہمارے گریڈیشن ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں کنفرم نہیں ہے سکتا ہے ہمیں بہت ساری سیلی کنفرم میسیل کے بارے میں سکنلز پہنچ گئے ہمارے پاس یہاں تک آلفیکٹری بلد سے آگے آلفیکٹری ٹریک چال پڑا ہے اب یہ برین میں کن جگہوں پہ جائے گی یہ دیکھتے ہیں برین میں ہمارے پاس ٹوٹل تین جگہیں ہیں لیٹر اولFactory ایریا میں ایک ہوتا ہے آپ کے پاس لیکس نیو اور سسٹم تو آپ کے پاس تین طرح کے جگہ ہو گئی نمبر ایک میڈمللو فیکٹری ایریا لیکس آل ایرف ایریا نمبر تین نیوہ سسٹم ٹھیک ہوں کے بعد ایک سوری دیکھتے ہیں میڈیل اور فیکٹری ایریا میڈل اور فیکٹری اور سب سے پریمٹیگ ایریا سب سے اولڈ ایری ہے یہ آپ دیکھ سمیں بلکل ہائپو تھالمس کے انٹیری پڑھا ہوتا ہے بلکو ہائپو تھالمس کے سامنے پڑھا ہوتا ہے اور انہوں نے تھوڑی بلس کی لوکیشن وغیرہ بتائی بھی ہے کہ میڈ لائن میں فلانا فلانا خیر انیویز یہ ریسپونسیبول ہوتا ہے آپ کے پریمیٹیف پورشن آف ڈی برین یا مدل جو بیسی سنسیشن ہیں نا یہ اس کے ریسپونسیبول ہیں بیسی سنسیشن جو کہ آنمال بھی پائی جا رہی ہیں ایک سمیل آئی اور اس کو ہم نے سنس کر لیا یہ آپ دیکھ سیتے ہیں پہلے یہاں نوز سے آپ کے پاس میسیجز گئے اور فیکٹری بلپ میں اور فیکٹری بلپ سے آگے اور فیکٹری ٹریک اور فیکٹری ٹریک جاتا ہے میڈیو اور فیکٹری ایریا یا لیٹرل اور فیکٹری ایریا میں میں آپ کو بتایا کہ یہ پریمیٹیف سنسیشن کے لیے ہوتا ہے ہمیں کیسے پچھلا اگر ہم لیٹرل اور فیکٹری ایریا کسی انسان کا ریموو بھی کر دینا تو وہ بھی اس میں پریمیٹیف سنسیشن ہوتی ہیں پریمیٹیف سنسیشن کے کیا مطلب ہے بھائی کھانا آ رہا ہے تو وہ اس کو اچھا لگ رہا ہے یا وہ لیکنگ آف دا لیپس کر رہا ہے یا اس کے سیلویشن مو میں پانی آنا یہ وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ جو بیسی چیزیں آپ کے پاس سکھانا اچھا لگ رہا ہے سمیل بریل سمیل سے دور جا رہا ہے وہ یہ بیسی چیزیں موجود ہوتی ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہوگی بات یہ تو ہو گیا آگے پاس میڈیل اور فیکٹری ایریا پھر آتا ہمارے پاس لیٹرل اور فیکٹری ایریا جس میں میں نے بتایا تھا ایک لیس اولڈ اور فیکٹری سسٹم ہوتے اور ایک نیوششن یہ لیس اولڈ اور فیکٹری سسٹم کو دیکھتے ہیں درامی والی اچھا جی یہ جو ہے نا یہ تھوڑے فرق طرح کی سنسیشن کے لیے ہوتا ہے یہ جو تھوڑی مطلب کمپلیکس سنسیشن ہوتی ہیں نا کوئی بری سمیل انسان کو کھانا کا انسان کو برا لگتا ہے کسی کھانے سے ایک بار اس کو نوزیہ ہوا تھا وہ آج تک کھانا اس کو برا لگتا ہے یہ اپنے جو چیز ہے نا یہ اس کے لیس اولڈ اور فیکٹری سسٹم کی ویسے جو آپ کے پاس میڈیل تھا نا میڈیل سسٹم وہ تو جنرل ہے نا اس کو تو پتے نہیں وہ تو جو اچھے کھانے اس کو پہنے جو بولے کھانے اس کو بنا پسند ہیں لیکن جو لیس اولڈ اور سسٹم ہے وہ دیکھو تھوڑے سی کمپلیکس کام بھی کر رہا ہے یہ سمیل بری ہوتی ہے اس کو آج تک بری لگتی ہے یہ جو کام ہے نا وہ بیسی کے لیے یہیں پہ ہو رہے ہیں اور یاد رکھئے گا ہم کہتے ہیں جتنی بھی سنسیشن جتنے بھی سیگنلز ہمارے برین کے کارٹیکس تک آتے ہیں وہ سارے سیگنلز تھیلمس سے ہوتے ہوئے آتے ہیں ایسا ہی ہے اس لیے ان تھیلمس کو ریلے سنٹر کہتے ہیں نا یہ انفرمیشن کو ریلے کر رہا ہے ہر انفرمیشن کو پہلے تھیلمس پکڑتا ہے پھر آگے کارٹیکس میں بھیجتا ہے یہ وہ واحد انفرمیشن ہے جو تھیلمس سے ہوئے بغیر کارٹیکس تک پہنچ جاتی ہے تو لیس اولڈ اور فیکٹری سسٹم کارٹیکس کے ایک پوشن پیلیو کارٹیکس تک جاتا ہے تھیلمس سے ہوئے بغیر صحیح ہوگی بات یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر سنسیشن آپ کے برین تک پہنچ رہی ہے کارٹیکس تک پہنچ رہی ہے ویڈاوٹ تھیلمس گوڈ ہوگی بات کہ بات کوئی کوئی کنفیجن نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا ہمارے پاس میڈل اور فیکٹری ایڈیا اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا آہ لیس اولڈ اور فیکٹری سسٹم پھر آتا ہے ہمارے پاس نیور پاتھوے یہ نیور پاتھوے وہی جس طرح کام ہوتا ہے پہلے تھیلمس میں جاتا ہے تھیلمس سے ہوتے گیا آپ کے کارٹیک میں چلا جاتا ہے تھیلمس کے ڈورسو میڈیلی تھیلمس نیوکلیر میں جاتا ہے اور پھر آگے کارٹیکس میں نے بتایا ہے کارٹیکس کا کونسا پوشن ہے یہ جو اوربیٹو فرنٹر کارٹیکس ہوتا ہے اس کے لیٹرو پوشنیر کوڈنٹ میں اب وہ داری بات ہے مختلف اور یہ ہمارے پاس کونسیس انیلیسیس آف اوڈور میں رول پلے کرتا ہے یعنی یہ آپ جو سونگ لوگتے ہیں یا ہی کونسی والی ہے اچھی ہے کہ بری ہے یا یہ جو کونسیس کی آپ دیکھ رہے ہوتی جیزوں کو تو یہ آپ کے کونسیس آف اوڈور میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے تو جو پہلا تھا وہ بیسک انیلیسس تھا کی کوئی کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ بیسک انیلیسس ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکس انیلیسس تھا جس میں آپ دیکھتے تھے تو یہ بھی ہے نون کونسیس ہی مزترین ایک چیز ہے آپ کو ایک وہ نوزیا ہوا تھا اب وہ جیسے آپ کو سمیل آئی ہے آپ کو دوبارہ برا لگنا شروع ہو گئے تو بھی خلاب بنا شروع ہو گئی اور آپ نے سوتا کچھ نہیں ہے کونسیس نہیں ہے انکونسیس نہیں ہی آپ کو برا لگنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو نیور پاتھ یہ آپ کا کونسیس ہوتا ہے کہ اے یہ تو اس کی خوشبو ہے اے یہ تو وہ فلانا والا پر فیوم ہے یہ آپ کا کونسیس رول پلے کر رہا ہوتا ہے دونوں کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ آپ کی سمجھ رہی تھی یہ بسکلی آپ کو یاد ہوگا ہم یہاں پہ پڑ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا بات ڈسکس کی تھی کہ اگر ہمارے کارٹیکس تک بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے کوئی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آ رہی ہے کارٹیکس کہتا ہے اگر کیا باتی میری ہے ٹھیک ہے کمرے میں سمیل ہے تو کیا میں ٹینشن نہیں رہوں یہ آپ کے انہیبیٹری سینگلز بھیڑنا شروع کر جاتا ہے اور فیکٹری بلپ